اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمہ صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کمہ بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا حمید و مجید دوستو آج اکیس فروری دو ہزار چوبیس اور دو روز قبل میں ایک خبر پڑھ رہا تھا امریکن ایکانومسٹ جو ہے تو پاکستانی ہے اور ان کو کئی ایوارز مل چکے ہیں دنیا میں جو ایکانومی کا اونچ نیچ ہوتا ہے اس کے اوپر ان کا جو تجزیہ ہے یا جو ان کا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ اور ان کا میعار اس لیول کا ہے کہ سعودی عرب حکومت نے بھی ایک دفعہ ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں وہاں آ کے ان کو کچھ تجاویز دیں یا وہ کانفرنس میں اپنا خطاب کریں کہ دنیا کی جو ایکانومی ہے اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے یا سعودی عرب کی جو ایکانومی ہے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اس پائے کا وہ بلند مقام رکھتے ہیں لیکن ایک بدقسمت ملک ایسا بھی ہے کہ جب اس کے ایک بننے وال متوقع وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ اس ایکانومی کے جو ماہر ہیں ان کو اپنے اگر حکومت میں آئے تو وہ ایزے وزیر لیں گے تو وہاں اس ملک کے اندر جو ایک آپ کو پتہ ہے لکڑی کو ایک ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دیمک 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 کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لکڑی جو ستون بناتی ہے یا چھت بناتی ہے اس کو آہستہ آہستہ وہ اندر سے کھاٹتی رہتی ہے اور وہ چھت گر جاتی ہے یا وہ بیلڈنگ جو لکڑی کی بنیوں وہ ختم ہو جاتی ہے وہ دیمک ایک ملک کے اندر وہ دیمک بھی موجود ہے جو ملک کی ترقی نہیں چاہتی کسی بھی صورت میں ان کو منظور نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے وہ دنیا کی جو دوسری اکانومی میں ترقی کرنی والی قومیں ہیں ان کے مقابلے پہ وہ آ سکے تو اس دیمک نے فوری طور پہ ریاکشن دکھایا اور انہوں نے کہا کہ نا 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 اگر یہ شخص جو اتنا ماہر ہے اگر یہ ملک میں آیا تو ہم ہنٹ سے ہنٹ بجا دیں گے ہم یہ کر دیں گے اور استعمال کیا کیا انہوں نے ایک نارہ جو پاکستان کے اندر بہت نام بھی میں نے لئی دیا بڑا معروف چل رہا ہے جس کی بنیاد پہ جب چاہو جس کو چاہو کیا کہتے ہیں کبر میں پنچا دو یا کسی کو مالی نقصان پنچانا ہے تو اس نارے کا جو ہے استعمال کرو اور پوری جو دوسرے لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے جو سادہ لوگ ہیں ان کو بھڑکاؤ اس نارے کی پیس پہ اور اس شخص کا ستیہ ناز کر دو یہ اس ملک کے اندر ایک عام چیزہ وہ ہے ختم نبوت کا جو لبادہ ہے یا ختم نبوت کا جو کارڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہیں بھارت اب بات کیا ہو بات کیا ہو ملے جو لوگ ہیں انہوں نے اس ایکانومسٹ کو رکوا دیا کہ وہ آکے ایکانومی پاکستان کی بہتر کریں یہ آج کیا جو حالات بان چکی ہیں آپ کو پتہ انہی کا ایک بیان میں نے پڑھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ جو اعلان ہے وہ ہو جائے گا اب اس ناظر میں بات کرتا ہوں آپ نے شاید ہمیں سے بلکہ بہت سارے لوگوں نے یہ ریگستان کی بوویز دیکھی ہوں گی پاکستان میں بھی علاقے ہیں جہاں بہت بڑے بڑے جو گدیں ہوتی ہیں گدیں وہ مردار کے اوپر بیٹی ہوتی ہیں مردار پڑھا ہے کوئی جانور پیاس کی وجہ سے مار گیا اور وہ گدیں جو ہیں وہ آکے بیٹھ کے اپنا گوشت کھا رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان کے اندر آپس میں بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کس نے کس جائے ہی ساتھ اکھا رہا ہے آج گل پاکستان کی جو سیچویشن ہے بلکل اس کی اکاسی کر رہی ہے مردار پڑھا ہوا ہے اس کا کسی بھی وقت وہ جیسے میں نے بتایا علاق اس کے اوپر جو گدیں ہیں وہ کیسے کٹھی ہو رہی ہیں یہ منظر نام آپ کے سامنے ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک جس کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے ان کا ایک ایک شعبہ جو ہے وہ بیرونی کرزے لے کے اپنے اپنی آخری سان سے لے رہا ہے آپ یہ تنہائیں لے لیں سیاستدانوں کی تنہائیں لے لیں بڑے بڑے جو عداری ہیں جو بلکہ یہ جو پینشنیں دھی جاتی ہیں یہ جو جج بڑے بڑے جج جو بڑے صاحب کیا لیں یا وہ جو پتریوں کو نچانے والے کہتے ہیں ان کی جو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے دوسرے ممالک میں جب لاکھوں روپیہ وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ کرزے لے لے کے دوسرے ممالک سے وہ جو عوام وہاں بستی ہے جو پاکستان میں ان کے سروں پہ وہ کرزہ چڑھا کے ان کی طرحیں دی جا رہی ہیں اور یہ دارے چلائے جا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ مردار ایک مردار کے اوپر جو گد ہیں وہ کیسے کل اکٹھے ہوئے ہیں کل آپ نے دیکھا یہ یہ خبر تھی کہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا ہے نون لیگ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ایک ہم اہنگی ہو گیا ہے ان کا اپس میں ایک معاہدہ ہو گیا ہے اور اب وہ بندر باٹ ہوگی ایک کا وزیراعظم ہوگا ایک کا صدر ہوگا ایک کا چیئرمن جو سینٹ کا ہوگا دوسرے کا جو ہے وہ کسنبلی کا جو سپیکر ہے وہ عجیب ہے وہ مردار کے اوپر بیٹھ کے جو گدے ہیں وہ اپس میں فیصلہ کر رہی ہیں کہ میں نے کون سا حصہ کھانا ہے میں نے اس کا جو ہے وہ یہ والا جو گوشت ہے اس پہ میں نے مارنی ہے اور فلاں حصہ جو ہے وہ میں نے مارنی ہے یہ آپ اندازہ لگائیں ایک ملک جس کی اکانومی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہاں پہ بھی ان کو چین نہیں آرہا ان کو کیا بیچے وجہ ہے صرف اور صرف یہ چار دن کی جو چاندنی ہے وہ اس امید پہ آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں معیدے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس گد میں سے کیا نکال رہے ہیں ہم نے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر جو شکاری ہیں جو گد مار مار کے ان کے آگے پھینک رہے ہیں وہ ابھی ان کا بھی شکار کریں گے یہ صرف یہ گد پہ ابھی یہ توقع کر رہے ہیں یہ جو یہ کیا کہتے ہیں یہ جو گد آپ بڑی بڑی جو یہ میرے مون سے لفظ نکل گیا ہے یہ جو مردار کو جو کھاتی ہیں گدیں ان کا بھی شکار ہوگا اس لیے یہ آئندہ آنے والے دن بڑے دلچسپوں نے ہے یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو رزر آ رہا ہے کہ اکانومی تباہ ہو چکی ہے ملک کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور ایک پارٹی یا ایک شخص جس کو عوام نے ووٹ دیے ہیں اس کو موقع دینے کی بجائے وہ آپس میں بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جو فراڈ کے ذریعے جو دھوکے کے ذریعے جن کو سیٹیں دی گئی ہیں وہ بیٹھ کے اب مردار کو کھائیں گے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا جو سفر ختم ہو گیا مسجد قریب آگئی ہے فجر کا وقت ہے تو ایک دفعہ میرا کال صلی اللہ دورہ لیتے ہیں سلی اللہ نبی نا سلی اللہ محمد سلی اللہ عبیب نا سلی اللہ محمد سلی اللہ عبیب نا 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 س